دلشاہت کارڈن وارڈ کی اب بات کرتے ہیں یہاں کی لوگوں کی مطابق ان کے علاقے میں سپائی فوستہ چرمرائی ہوئی ہے جگہ جگہ کودے کی لگے دھیر بند نالیاں اور ٹوٹی سڑکیں آپ کو آسانی سے دیکھنے کو مل جائیں گے نگم کی سفائی کرمی یہاں آتے نہیں اور لوگوں کو خود ہی اپنے علاقے میں ساف سفائی جیسے کام کرنے پڑتے ہیں بلکل نہیں ہے ساف سفائی یہ نالا بھی جیسے بارش ہوتے ہیں سارے بند ہو جاتے ہیں اس وجہ جیسے کیا ہوگا جتنے مچھر ہوں گے وہ سارے چیزیں پرستدی خراب کرتے ہیں وہ ہمیں بیماریاں لے کے آتا ہے دوسرے چیز یہ ہے جتنے سائیڈوں میں سڑک کا جو پانی ساف کرنے کے اور جانے کے جگہ نہیں بنتی ہے وہاں بھی پانی کٹھے ہوگا کہ وہ پھر وہ چیزیں دوبارہ آ جاتی ہے ایک بار یہ لوگ نالا ساف کرتے ہیں توڑتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفائی ہو جاتا ہے لیکن وہ سائیڈ کے کنارے دیکھ لیتے ہیں دوبارہ جو بارش ہوتے ہیں پھر وہ ہی نالے میں چلے جاتے ہیں سفائی نہیں ہوتی ہے نالی بلوک پڑی بھی ہے مچھر بہت ہے گندگی لوگ کوراس چھتوں سے انی سے پھینکتے ہیں اور سارا گندگی پارکوں میں یہاں بیٹھ کے رات کو دارو پیتے ہیں لوگ وہیں گندگی پھیلاتے ہیں یہ پارک سامنے چلے جاتا ہے جیدی گند نہ ہو تو جو مڑی کہہ دینا لاکھ بیٹھ کے رکے وہاں دارو پیتے ہیں سام کو اور یہاں لیڈیز کا بچوں کا آنا جانا برا حال ہے سفائی کے نام پہ کچھ نہیں ہے پارسط کچھ کام نہیں کرتا اوپر والے نیچے کو کورا پھیکتا ہے تو یہ نالا گندہ ہوتا ہے تو ان کا کورے کے وجہ سے پورا نالا بند ہوتا ہے ہمارے ادھر ایک گیٹر بند ہے اوپر والوں کو اپنے بولا کہ ایک گیٹر بند ہے آپ کھلوا لوں ابھی تک نہیں کھلوا پورا گندگی فائل رہے مچھر ہم اپنے پیسے پرائیویٹ والوں کو ہم سیڈی والا آ جاتے ہیں بولنے سے لیکن اوپر والوں کو ہم کئیسے کمپلین کریں یہ نالی کی پوزیشنی ہے کہ یہاں پر آدمی کھڑا نیسکوڑا دو منٹ دیکھی ہے کیا پڑھوار یہاں پر کتنی کندگی ہے یہ ملک کیا نکم کا ملک یہی آلہ ہے کہ لوگوں کو بیمار کریں روز ہسپٹل جائیں کیا ہے ہمارے پارست کا کوئی کام نہیں ہے یہاں بھوٹ لینے کے لئے آ جاتے ہیں ہاتھ چوڑنے کے لئے دیکھو یہ آلت ہے یہاں پر تو کتے زیادہ ہیں انسانوں انسانوں جن آرام کر رکھا یہاں سارے سارے لیٹرین لٹرین کر کے بلکل سارے پاؤں میں جا رہا ہے کمکموں میں جا رہا ہے کیا ہے یہ ملک یہ کوئی انسان ہمارے سے ہم سے بہتر ہو جانبار ہے انسان سے بہتر ہو جانبار ہے جو یہ ملک کر رہے ہیں ایم سیڈی کی کوئی پارکنگ نہیں ہے دلشاہد گارڈ میں اور گاڑیوں کی بڑی پروبلم ہوتی ہے پارکنگ کی اور آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں یہاں پر لوگ آپس میں جھڑا کرتے رہتے ہیں اور یہی پارکنگ کی کمی کے کارن ہے باگی ایسی کوئی دکت نہیں ہے جو یہاں پہ ہے لالیا اور روڈ ٹھیک نہیں بنے ہوئے کچھ جگہوں پہ یہ بہت ہے اور جو بہار کے لوگ ہیں اندر یہاں کالونی کے لوگ تو نہیں ہیں بہار کے جو جتنے بچے ہیں اور ہنگامہ کنی آتے ہیں یہاں پہ اصلی لڑکتے کرتے ہیں سب سے بڑی چیز ہے کہ بچے آ کر کے یہاں پہ اصلی لڑکتے ہیں اسکول کے جتنے بھی ہیں ایم سیڈی کی سکول ہے یا بڑے سکول ہے وہاں کے بچے یہاں ساری دن بیٹھے رہتے ہیں اور اصلی لڑکتے کرتے ہیں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں لگ بڑے سفائی ٹھیک ہوتی ہے پر تھوڑا دیر سے ہوتی ہے اور باگی ٹھیک ہے سفائی تو صحیح رہتی ہے لیکن یہ پارکنگ نہیں ہے ایک گاڑی ہیں شام کو اتنی آتی ہیں بچے کھیل نہیں سکتے ہیں یہاں پہ دکھتے تو آئیے پارکنگ نہیں ہے مین سمسیا تو یہ ہے پارکنگ ہو تو دیکھو کہ گاڑی کھڑی ہے تو کوئی گاڑی نکل نہیں سکتے تھوڑی سی ڈوڑ پہ پریشانی ہے ادھر ہلتا سڑ اکسائنی بنی ہوئی پریشانی ہے اور تھوڑی نالی کی پارکنگ کی دکھت ہے ہاں پہ بار بار لڑائی ہیں ہوتی ہے کبھی کوئی کہے گاڑی نہیں نکل رہی ہیں یہاں سے ہٹا ہو وہ دکھت ہے ٹھیک ہے بہت نہیں ہے آپ کے سامنے یہ دکھی رہا ہے بچے ٹھیک ہے نالی تو بلکل بندگندی ہے دوسرے بات جو ہے یہ پارک بلکل بے کر رہے ہیں دیکھ لوگ بلکل سبھائی نہیں ہوتی پارکوں کے نگم پاسل تو آتا ہے میں نے اس کو رپور بھی کیا دیا کہ پارک میں بجلی کا پول پر بجلی نہیں ہے بولا کہ بجلی میں کل لگا دوں گا آج ایک مہنا ہو گا ہے نے لگا ہے سب سے پہلے تو پارک میں گنڈا گردی جواری سرابی نشیڑی سبھاتے ہوئا رات کے پورے نو بجے آپ یہاں آگے نا دیکھنا کیا لے کوئی آج میں بڑک یا لیٹس کو آگے نا بت نہیں سکتے سب سے پارک تو ویسے صحیح ہے سرکار کے طرف سے گاڑی لگی ہوئی گاڑی آتی ہے لیکن یہاں کے کچھ دکاندار کچھ لوگ جو ایسے ہیں کی جو جان بجھ کر کے کوڑا ڈال دیتے ہیں سب سے پارک کرم چاریز آتے نہیں اور دیا سڑکوں بھی آلہ دیکھ رہے ہیں انکروشمنٹ اتنا سارا ہو رکھا ہے جگہ جگہ لوگوں نے انکروشمنٹ کرنا سڑک میں پیتل چلنے آلے کی مسکل ہو رہی ہے جگہ جگہ گھڑے ہو رکھیں سڑکوں پر پھولا اڑتا نہیں ہے ہمارے ایریا کے جو ہے کانسلر جی ہیں ایریا کے جو ہمارے جو ایریا کانسلر ہیں ایریا میں ہوتے نہیں کام کرنے کو کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی کرتے ہیں کام کرتے ہیں دس سال سے ہمارے رامیران دویو جیس ایریا میں جائے چلی آگی بڑھتے ہیں لے چلتے ہیں آپ کو سندر نگری وارڈ میں یہاں کے لوگ اپنے یہاں ایک اچھے محول کے ساتھ ساتھ انہے بنیادی سوتھاؤں کی آسپی اپنی علاقے کے نیتہوں سے لگائے پیٹھے ہیں لیکن نیتہ جی دعوے اور وادوں کے پھیر میں بھزے نظر آ رہے ہیں کیونکہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں کام نظر نہیں آتے سب سے لوگی سمسیاں پار کی ہے پارے لوگوں نے گھر رکھے سارے ہیں اگر جو کی جھوگ گناہ رکھے اس میں عباد کبجکہ رکھیں ان کو ہٹوائی آ جائے یہاں سے وزیہ ہمارے سمسیاں پانی پر صحیح آتا ہے پانی کوئی دفتت نہیں سفائیب صحیح چلے ہی اپنی کوئی بات نہیں سفائی ڈیلی کرمچاری آتے ہیں اور سمسیاں تو ایم سیڈی کی بہت ساری ہیں آپ پر جاتا ہے پارک نہیں ہے پارک ہے بھی جو لیگل پارک میں کبجے کر رکھے سارے ہمارے گھر کا کشن نکال وہ اپنے گھر لے جائیں گے سفائی کرمچاری اپنے گھر لے جائیں گے لکھیں گے تو گھر پہ ہی پھر ہم لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں آپس میں کہ میرے گھر میں رکھ دیا میرے گھر میں رکھ دیا پہلی باؤ جس چل پہ جوانا سب ٹوٹی سفائی کرمچاریوں کا ان کے اوجان نہیں جاتے ہیں اس تیتی تھی یہ کہ نالی بھری رہتے ہیں سفائی کرمچاری اس گلی میں بلکل نہیں آتے یہاں کوئی بھی پارک نہیں ہے یہ نالی بھری ہوئی پڑی ہیں ہم کہتے ہیں بھئی یہ نالی لکھا رہا یہ کچھ جنیاں ماری یہ کمہ ماری یہ کمہ ماری نیکے تن ترکورہ لکھا رہا ہم بھئی آرے بھائی بات سنو یہ نالی دو کردو ساپ نہیں بھائی کانم بھسی گروہ لگا یہ چل دی پریسانی جیے بھائی آگے یہ نالی بھری رہتے ہیں سفائی کرنے والی آتے نہیں ہیں آپ دیکھو پانی نمتہ نالی دو گھر تک برا گھوا ہے یہاں کوئی آتا نہیں ہے نالی رکی پر ہی ہے گاری دیتی ہے مکاندنا دیتی مکاندنا دیتی ہے نالی بنوائے لے نالی بنوائے لے آگے چل کے دیکھو کھا ہے رو یہاں پر نالییں سفانی ہوتی ہیں اور نالیوں کا کھوڑا جو ہے وہ بھار نکل گا تھا جمادار سے کمیلینڈ کرو تو وہ بولتے ہیں کہ ہماری کیا گلتی ہے نالی بنوائے لے نالی کیا آم پپلک بنوائے گی کیا اور نالی بھی تو ایم سیڈی والے بنوائیں گے ابھی میرے کال سے کم سکم 20 سال ہو گئے نالی بھی نہیں بنیے اور مچھر اتنے پیدا ہو گئے بچے بہت زیادہ بیمار پڑ رہے ہیں اب بچے اسکول جاتے ہیں اب بیماری مچھر کاٹ لیتے ہیں اور وہ بیمار پڑ جاتے ہیں ان کے اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہیں نالی بڑی پڑی آت بھلا تو کہتے ہیں ہمارے انٹر میں نہیں ہے اور کہ نالی کے کہیں گے نہیں جب گندگی تو مچھری ہوئیں گے ملے کے در ساپ سپائی نہیں بلکل بھی نالی جا کے دیکھو آپ کتنی دنہ گندگی آکے دیکھو کتنی گندگی بھی ہے کچھرے کچھرے کتنے پڑے نہیں آتے لیکن کچھرے کھچرے کو ڈالیں دیتے نہیں ہیں ان کے مرشن اپنا کام کر لیتے ہیں کوئی کچھرے ڈالتا ہے بھی ہے اس میں تو زیادہ ک violating گھتے ہیں وہ پیسہ دے جب گھتے جائیں گے اب بطائیے جنت کیا کرے گی کچھنا میرے گھرم پڑا ہوا ہے بوری کٹا کٹا کر کے وہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں بلکل نالی تو کچھ بڑی ہے نا نکم بار ساتھا تھا اور نا کرم چاری آتے ہیں ہاں پہ نا ادھا گایتا ہاں بلکل ایک بار بھی دیکھنی آیا نا نکم بار ساتھا ہے نیک بار بلکل نہیں کب جاتے ہیں وہ تھوڑی سٹکات لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں آمی بھی بھیج رہے ہیں ہاں پہ کوئی نہیں آتا پہر بھی ایم سٹی کی جو کرمو چاری ہے یا تو ٹائم پہ آتے نہیں ہیں اگر اٹھاتے بھی کوڑا لگا تر دیکھا ہے تین چار دن کوڑا یہ در دھیر ادھر پڑا رہا ہے اس ہفتہ میں مشکل سے دو دن ہے تو اٹھانے آتا ہے یا تو گاڑی آتی ہے ہوئی ہفتہ میں دو بار کوئی ہفتہ میں ایک بار وہاں سے کوڑا بھر گلے جاتے ہیں نالی والا آتا ساپ کرنے والا ہفتے ماتا اور کافی کافی دنوں تلک کوڑا پڑا رہے گا شیر بھر گلیوں میں پھینکتے رہیں گے یہ در در کریں گے نالی ٹوٹی پھوٹی پڑی بہت بہت گہری نالی ہے نالی بھر رہی ہیں پانی نہیں ہے گرم سیگھ جا لگا کھوڑا کتا بھر رہی ہے یہ گرم جاتے ہیں یہ گلی بنی ہے ساری روڑ بنی ہے یہی بیماری آئیں گی بیماری فیل لگی ہے نالی ساف نہیں ہوتی کھوڑا بھرہ رہتا ہے پانی نہیں آتا اب گرمیوں میں تو پینے کو بھی نہیں ملے گا سارے نالی خرنجے سب جگہ بنا گیا ہماری گلی میں نہ تو پائے پلان پڑھی کوئی کام نہیں ہماری گلی میں ہوتا اگر کہتے ہیں تو یہ کہہ دے کہ جاگ لکھ کے دو ابلی کسے لکھ کے دیو کم سے کم ہے نا سوئی ابلی کسے لکھ کے دیو ہماری گلی میں کوئی کام نہیں ہوا یہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے کہیں بھی نالی میں تو کورا مچھر بچے بیمار پڑھتے ہیں سارے کام ہوتے تو کوئی کرنے والا ہی نہیں اگر آب ہی جاتے ہیں کھوڑا دو تین دن بعد اٹھاتے ہیں اس سے مچھر پیدا ہو جاتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے بچے جاتے ہیں ان کے لئے خطرہ ہی خطرہ ہے ہائے دنیاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں کتنی بڑی سمجھ سے آئی ہے تو سب سے بڑی ہے سیما پوری میں نالوں کی گندگی اور ساف سفائی کے علاوہ ساف سترے پارک پکی زڑ کے اور اچھے سامدھائی بھون کی بھی کمی ہے یہ سمجھ سے سلچنے کی طرف نہیں دکھ رہی اور یہی مددے چناف میں ڈیسائیڈگ فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں نیتا جی اگر سن رہے ہیں تو ڈھیان رہے جب چونتہ حساب کرنے پر آتی ہے تو اچھے اچھوں کی کڑسی ہل جاتی ہے وقت چناف کا ہے کہیں یہ ناراض کی بھاری نہ پڑ جائے چلے وقت ایک بریک کا ہے خبروں کا سفر لگاتا چاری ہے دیکھتے رہے ہی ٹوٹل نیونز موسیقی